السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوس محمد جسمان اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو ٹیم پاکستان نیو یوٹیوب چینل میں تو بہت بڑی اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آنے والی ہے اور بہت جلد فلائٹس کے مطلق اعلان کیا جانے والے آج چودہ مئی ہو چکی ہے اور تین دن باقی ہیں سعودی عرب کی انٹرنیشنل فلائٹس بحال ہونے سعودی عرب نے افیشلی طور پر اعلان تو کر رہا ہے کہ ہم سارا مئی کو فلائٹس بحال کر دیں گے اپنے ملک کے جو برشن دیں سعودیوں کے لیے لیکن ابھی تک بہت ساری اپ ڈیٹس آ رہی ہیں کہ سعودی عرب میں پاکستانی لوگ بھی آ جا سکیں گے بھارت کے لوگ بھی آ جا سکیں گے مطلب اس طریقے کی بہت ساری نیوز چل رہی ہیں تو افیشلی طور پر ابھی تک کوئی کنفرم نیوز سامنے نہیں آئی لیکن ایک چھوٹا سا ہنڈ ضرور ملا ہے جو کہ بہت بڑا ہنڈ ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے اسپیشلی بھارت کی میں بات نہیں کر رہا جو لوگ پاکستان سے سعودی عرب ٹریول کرنے والے ان کے لیے بہت بڑی خوشکبری آ چکی ہے لیکن اس سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے نیوز چینل پر پہلی دفعائیں تو نیوز چینل کو جلدی سبسکرائب پہلیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور بھی لائکن کو لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی ہر اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے تو اب فلائٹس کے مطلب جو اپڈیٹ آ چکی ہے تو سب سے جو مین چیز ہے سعودی عرب سے جو بھی فلائٹس آتی ہیں تو اس کو مینج کرتا ہے آل سعودیہ آل سعودیہ ائر لائن نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ٹویٹ کیا ہے کہ سون میٹ اپ اس کا مطلب ہے کہ جلد ہم ملیں گے ایش پی آئی اے تو ایش پی آئی اے پاکستان انٹرنیشنل آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو سروسز آپ کو پروائیڈ کر رہتی ہے فضائی سفر کے لئے یہ پی آئی اے ٹھیک ہے تو پی آئی اے کا سون میٹ اپ اس میں لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 17 مئی کو جب فلائٹس بحال ہوں گی تو پاکستان کا نام اس میں لازمی شامل ہوگا اگر 17 مئی کو پاکستان کے لئے فلائٹ بحال نہیں ہوتی تو 20 مئی اینڈ ڈیٹ بتائی جا رہی ہے جس میں جس ملک کے لئے فلائٹس بحال کرنی ہوں گی اس کا نام بتا دیا جائے گا اور جس کا نہیں کرنا گا اس کا بھی بتا دیا جائے گا جیسے کوئلہ ٹیسٹ آئی اور اپ ڈیٹ آئی گی سب سے پہلے آپ کو اس نیوز چینل پر ملے گی تو ریکرس دیئے ایک چینل کو دعا دی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ